بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان وطن آپ سب کو میری طرف سے یوم پاکستان مبارک ہو اسلام علیکم میرے سے پہلے دو جو آپ کے سامنے باتیں کر کے گئے ہیں وہ بہت ہی انرجیٹک تھے میری عمر اس بات کا تقاضی اجاز نہیں لیتی کہ میں اس طرح انرجی سے بات کر سکوں لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہوتفلی کے باتوں میں وزن ہوگا اور آپ لوگ سراہیں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ ہم سب مرک کے اس پر عمل کریں تھئیس مارچ جو کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ڈیکلیریشن دی ایک کنسٹیٹیوشن دیا ایک ڈسپلین کنسٹیٹیوشن دیا فور در پرپرز آف اچیونگ اپرٹیکلر گول اور وہ گول کیا تھا پاکستان جو کہ علامہ اقبال کا خواب تھا اس کے لئے انہوں نے ایک کنسٹیٹیوشن تئیس مارچ انیس سو چالیس کو دیا اور سب منظم ہوکے اس کنسٹیٹیوشن کو فالو کیا اور سات سال کے عرصے میں ہم نے وہ اچھیو کیا یہ سات سال ان پہ جیسے بھی گزرے ہوں گے ان سات سالوں میں انہیں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہوں گی ہم آج ان قربانیوں کو بھولے جا رہے ہیں ہم اپنی طرف سے اپنی میں میں مصروف ہو گئے ہیں ہمیں اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ان بزرگوں نے ہمیں ایک دسپلین روٹین دیا تھا ہم اس روٹین کو اگر نہیں لے سکتے تو اٹلیس اس کا کچھ پورشن ہی لے لیں کہ اس کو ہم اپلائی کرنے شروع کریں